ہم موجود ہیں جی ازاد کشیر مظفر آباد یہ دریائے نیلم ہے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے خوبصورت مناظر ہیں دریائے نیلم کے دونوں اطراف جو ہے وہ مظفر آباد شہر آباد ہے پر پہاڑی سلسلہ ہے پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مظفر آباد شہر آباد ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہیں یہاں یہ ہے جو دریائے نیلم کے خوبصورت مناظر دریائے نیلم کے دونوں اطراف ہے مظفر آباد جو کیپیٹل ہے ازاد جمہ کشمیر کا کشمیر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہ مظفر آباد سٹی ہے دریائے نیلم اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور اس کے دونوں اطراف جو ہے مظفر آباد شہر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے مظفر آباد دارالحکومت ہے ازاد کشمیر کا جو پاکستان کے پاس ہے کشمیر اس کا دارالحکومت ہے بہت خوبصورت شہر ہے ہم فاسٹ ٹائم آئے ہیں مظفر آباد کشمیر سائیڈ پہ یہاں آ کر ہمیں بہت اچھا لگا بہت خوبصورت جگہ ہے شام کے وقت ہم کشمیر پہنچے تھے جہاں سے ہم نے اس قوم کی زم لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں پھول کے پاس یہ پاس ہی دریائے نیلم ہے جب آپ پھول پھنڈی سلامباد سے سفر کرتے ہوئے کوہالہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں سے دریائے نیلم روڈ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے پھول پھنڈی سے مظفر آباد کا جو سفر ہے وہ چار گھنڈے کا ہے جب آپ کوہالہ پہنچتے ہیں تو دریائے نیلم کے خوبصورت نظارے جو ہیں آپ کے تمام تر تقاوٹ کو دور کر دیتے ہیں ریائے نیلم روڈ کے ساتھ چلتا ہوا مظفر آباد تک آتا ہے اب ہم فرانچائز کا پوچھتے ہوئے آگے کے طرف جا رہے ہیں ہم نے کہا ہے کہ پھول کے ساتھ جو ہے اس کام کی فرانچائز ہے وہاں سے سم لیں گے کیونکہ مظفر آباد سے آگے کے طرف جب آپ سفر کرتے ہیں کیل اڑنگ کیل تاؤباد کی طرف تو وہاں یہ جیس ٹیل نار کے نیٹورپ کام نہیں کرتے اس کے لیے آپ کو اس کام کی سم کریدنا پڑتی ہے یہ ہے جی پھول یہ ہے بریہ نیلم یہ ہے بریہ نیلم اور یہاں بے پہانے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی دریائے نیلم یہاں بے پانے کا بہت ہے یہ ہے جی دریائے نیلم کے خوبصور نظارے یہ مظفر آباد شہر ہے اب ہم کھل بر سے چلتے ہوئے شہر کے دوسری طرف جا رہے ہیں ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا نیٹسٹ پلان جو ہے وہ کیا ہوگا پھر چنا سے جانا ہے یا یہاں پر مظفر آباد میں سٹے کرنا ہے کھل ہم نکلیں گے جی جناب آگے کی طرف مظفر آباد سے آگے سفر کریں گے دریائے نیلم بہت اچھا لگ رہا ہے یہ مظفر آباد میں آہ کر دن کی میں پہلی دفعہ جب آپ مظفر آئیں گے جیسے ہی آپ راول پرنی سلامباد سے نکلتے ہیں تو خوبصورت نظارے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کتنا لمبا سفر ہونے کا باوجود آپ کو تکاوٹ بالکل نہیں ہوتی کیوں میں پیچھے رہ گیا ہوں میرا جو ساتھی ہے وہ آگے چاہے گئے ہیں پیر چناسی کے لیے جانے کے لیے آپ کو یہاں سے بائیکر بھی مل جاتے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں تین ہزار پہ ابھی تک ہم نے ان سے کوئی بات نہیں تھی میرے خیال میں وہ دو ہزار میں چلے جائیں گے اگر آپ دو بندے ہوں تو وہ آپ کو لے جائیں گے دو ہزار میں اور واپس مظفر آباد پر بھی چھوڑیں گے آپ ہمیں پیاس بہت لگی ہوئی ہے یہاں سے ہم پانی پینتے ہیں مظفر آباد کا سکتو والا پانی مگو ڈال دے ہیں ڈال دے ہیں ڈال دے ہیں مگو ڈال دے ہیں ہن پر کیاپ نہیں یہ جی ہے مظفرباد کا نیلم پول روڑ جس پول سے گھدری ہیں اسے نیلم پول کہا جاتا ہے یہ جی جہاں سے آپ ڈوپیں کری سکتے ہیں واسکٹ وغیرہ کوڑ کری سکتے ہیں یہ پائکر کڑے ہوئے ہیں یا آپ کو اگر پیر چناسی کے لیے جاتے ہیں تو یہ لے جاتے ہیں ابھی تک جو ہے ہم اس کام کی فرنچائز تک نہیں پہنچے جس سے بھی پہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس پول کے ساتھ یہ تھوڑا آگے چلے جائیں ابھی تک جا رہے ہیں دیکھتے ہیں جی کہاں پر ہے اس کام کی فرنچائز کیونکہ یہاں سے سیم خریدنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ سیم خریدنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نیٹ کے بغیر یا نمبر کے بغیر بزارہ نہیں ہو سکتا ہوں یہ ہے دریہ نلم کے خوبصورت مناظر چاہیر 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 موسیقی 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 موسیقی